ہاں سمیر آپ جو بات کر رہے تھے چلنے دیجئے میں جاہاں ہوں جیسا ہوں جس بھی عوستہ میں ہوں نہ اس میں میں کچھ بڑھانا چاہتا ہوں نہ میں کچھ کم کرنا چاہتا ہوں میں اسی عوستہ میں پون ہو میں اسی عوستہ میں پوری طریقے سے شانت ہوں اسی عوستہ میں پوری طریقے سے پرفیکٹ ہوں شانت ہو پون نہ ہوں یہ استدھی آجاتی ہے اس استیتی کو بولتا ہے شیو اس استیتی کو بولتا ہے شیو ہو ہم میں شیو ہو گیا اب شیو کا مطلب کوئی وہ نہیں ہے جو اپنے سمجھ رہے ہیں کیلنڈر والے بگوان شیو کا مطلب ایسا سمجھو استیتی ایک پونہ استیتی اوم پونہ مدہ پونہ مدہم پونہ تپونہ مدچتے پونہ سے پونہ مادا ہے پونہ میوائے ششتے بہار بھی پورن ہے اندر بھی پورن ہے بہار کی استطیق بھی پرفیکٹ ہے جیسے ہونی چاہیے ویسی ہے اندر کی استطیق بھی جیسے ہونی چاہیے ویسی پرفیکٹ ہے نہ بہار مجھے کچھ بدلنا ہے نہ اندر مجھے کچھ بدلنا ہے یہ تو شیف ہو گیا اور اس سے جیو تتو جو ہے اس کا جو transition ہے وہ اہم سے آتا ہے اہنکار کیا ہے اہنکار جو چیز کچھ چیز پرابتی کرنے کی اچھا ہوتی ہے وہ اہنکار میں آجاتا ہے جس کو کچھ پرابت کرنا ہے جس کو کچھ ہونا ہے جس کو کچھ بدلنا ہے وہ اہنکار ہو گیا پھر اس اہنکار میں الگ الگ طریقے سے تین گناتے ہیں تمس آئے گا رجس آئے گا ساتھ آئے گا اب جیسے ہمیں بیٹھے ہوں ہیں بیٹھے بیٹھے اپنے اندر آیا چلے ہمیں ساتھ سنگ کرتے ہیں کوئی اچھی بات کرتے ہیں ساتھ سنگ کرتے ہیں تو یہ بھی اہنکار ہے کیونکہ ساتھ سنگ کرنے کی اچھا ہو رہی ہے ایشور تو آپ کے اندر یوں ہی ہے تو کس کا ساتھ سنگ کر رہا ہے کون سنت جو ہوگا مون میں بیٹھا رہتا ہے جیسے اپنے گروہ مہاراج باوہ سا بیٹھے رہتے تھے چوبیس گھنٹے ایسے کیسی ایک ہی استیتی میں ساتھ سنگ کرنا نہیں پڑتا تھا وہ اس استیتی میں ہو گئے تھے ساتھ سنگ کا فل ان کو پرابت ہو گیا تھا ساتھ سنگ کا جو objective ہوتا ہے مون مون ہو جانا ستھر ہو جانا وہ ان کو پرابت ہو چکی تیستی تھی بہت بڑیا بات ہے تو وہ ہلچل نہیں تھی ان کے اندر تو اس شب کے اندر جب ہلچل ہوئی تو اہنکار آیا جو اچھا جو سب سے اچھے تم گونے وہ ساتھ میں آیا تو ساتھگوڑ میں آنے کا مطلب یہ ہو گیا بھجان کرو ساتھ سنگ کرو سادھنا کرو ایک بہتر بناو خود پوزیٹیو کی طرف جائے بہتر کی طرف جائے بہتر کی طرف جائے میرے اندر کوئی کمی ہے میں اسے پورا کرنے کی اچھا کرنے کی کوشش کروں یہ بھی ساتھگوڑ ہے یہ بھی ساتھگوڑ ہے اس کے نیچے وہ اترا تو یہ جو تینڈنسیز تھی پہلے تو کیا یہ سب چیزیں ہیں وہ اپنے اندر ہی کھوج رہا تھا انٹروورٹ ٹینڈنسیز میں تھی تو وہ ساتھگوڑ ہا جاتا ہے انٹروورٹ جیسے ہوتا ہے اپنے اندر ہی کھوجے گا اپنے اندر بیٹھے ایشور سے مانگے گا اوشو نے بہت اچھی بات بولی ہے وہ بہار تو بھکاری مانگتا ہے اپنے اندر شہنشاہ سے مانگو تمہارے اندر بیٹھے شہنشاہ سے مانگ کے دیکھو تو مالا مال ہو جاؤ گا بہار تو بھکاری مانگتے ہیں اور بھکاری ہی رہتا ہے چلو انویز پھر وہ نیچے آیا تو رجس میں آیا تو وہ ایکسٹروورٹ ٹینڈنسیز جیسے ہوتی ہیں مائنڈ کی چلو آئس کریم کھالے ہیں چلو بہار گھومائے گھر بنا لے پکچر دیکھ لے ہیں یہ دیکھ لے ہیں وہ دیکھ لے ہیں وہ یہ چیزوں جاتی ہیں اب تھرڈ عوستہ ہی آتی ہے اس کو بولتے ہیں تمس تمس میں شانتی آتی ہے بری طریقے سے فرسٹیشن ڈپریشن پرماد دماغ ہی نہیں چلتا کچھ بیٹھے ہی رہ جاتا ہے کیوں شانت ہے کیوں پریشان ہے اس کو بھی نہیں بتا بری طریقے سے بہار بھی کچھ اس کی کوئی پرابت سے پرابتی نہیں ہوتی وہ اوپر والی تو بہت بڑی عوستہ ہے ستگڑ والی رجس میں بھی شانتی نہیں اس کو پر یہ جو چپی ہے بے چینی ہے تو یہ جو تمس جو ہے یہ آسوری شکتیوں کا پراب ہے آپ کے اوپر یہ تو بالکل ہی آپ ڈیویل کے اس میں آگئے ہیں ڈیوز 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 اور یہ بہت زیادہ آج کل فیل رہا ہے اس لئے بہت سٹوڈنٹس جو ہیں یہ ڈیپریشن میں آگئے ہیں اس لئے سوسائیڈ کر لینا اتنا جیدہ نروس بریک ڈاون ہو رہا ہے سوسائیڈ کر لینا سمجھ ہی نہیں آرہا سمجھ ہی نہیں آرہا راستہ ہی سمجھ نہیں آرہا تو اندر کیا ہوتا ہے چوک کر رہتے ہیں گس کے آپ کو تو یہ جو نام جب ہے یہ جو پریکٹسز ہیں ایشوریہ یہ کیا ہمیں ستگن اہنکار میں رکھتی ہیں وہاں اس عوستہ میں لے کے جاتی ہیں یہ چیزیں آپ کے اندر دھیرے دھیرے شیوت کی پرابتی کراتی ہیں شیوت کا مطلب ہوتا ہے پور نتاہ پرفیکشن آپ کے اندر کی ایسی استیتی جو آپ کو پوری طریقے سے شاند کر دیتی ہے پرفیکشن کر دیتی ہے پور نتاہ دیتی ہے اور ایک بات دھیان رکھنا جیسے ہی آپ کی استیتی اندر سے بدلے گی بہار کی سراؤنڈنگ ویسے ہی بدلتی ہے بہار کی جو سیچویشن دیشکال پر استیتی اس کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں یہ ایکچولی آپ کی اندر کی استیتی پر depend کرتی ہے آپ کی اندرگی کا لیول کیسا ہے اندر یہ ویسا بہار مینیفیسٹیشن ہوتا ہے لائک انرڈیز اٹریکٹ کرتی ہیں اندرگی بلکل صحیح بات بہار کی ایسی بات مطلب آپ کا تھوٹ کا پیٹن آپ کا اندر ورلڈ کیسا ہے اس پر depend کرتا ہے اگر ہائر سوال تو آپ کی سیچویشن اگر ہمارے اسپاس کی استیتی انکول نہیں ہے تو کہیں نا کہیں ہم سے کچھ ایسے کرم ہوئے ہیں وہ ہم ہی ہے پرابلم ہم ہی ہے ہماری اندرگی ہے اندر انجینیرنگ کا مطلب ہوتا ہے devotion to a god ہائر پاور ہائر پاور پر پر ترس کرو سرینڈر کر دو سب سے پہلو ہار جاؤ کی یہ میرے بس کا نہیں ہے یہ 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 نہیں ہے یہ ہے کہ آپ کھر ہی نہیں سکتے آپ تو اس کے پارٹ وہ پارٹ کیسے کنٹرل کرے گا ایکٹنگ کرو گیا تھوڑے دن وہ تو اور ڈپریشن میں ڈالتا ہے تو اس کو کنٹرل کرنے کی بجائے آپ کو ہائر پاور کی سرینڈر میں جاؤ وہ تیرے دیرہ آپ کا انرورل ہوگا اس کو پہلے ٹیون کرے گا اور آپ کا جو الائنمنٹ بگڑ گیا یونیورس کے ساتھ اس کو وہ الائنمنٹ کو ٹھیک کرے گا انرجی اس کو آپ کی یونیورس کی یونیورسل انرجی کے ساتھ الائن کرے گا دوبارہ سے ایشوری کرتے ہیں کہ والی باقی تو بھرم پھیلا ہو ہے سب جگہ مایا ہے اور جب وہ انرجی آپ کی صحیح ہوں گی تو اس پروسز میں جو آپ کے لئے صحیح نہیں ہوگا وہ آٹومیٹکلی ہٹا دیا جائے گا وہ گناں دیں گے اس میں تین سٹیج آتی ہے ماننا ٹھیک ہے پھر جاننا پھر سٹیج آتی ہے پسچات آپ کے آنسو اور پھر فورٹ سٹیج میں خرپا ہوتی ہے خرپا کی برسات ہونا تو پہلے تو آپ سرینڈر کرتے ہو مانتے ہو نہیں یہاں صحیح بات ہے بھگوان کی پرتی مجھے جھکنا چاہیے ہائر پاور اس کو مانتے ہو آپ میرے سے بھی اوپر کوئی ہے میں کنٹرول نہیں کر سکتا تو جیسے ہی ماننا شروع کرو گے اور اس کو سمجھ میں آگیا کہ تم اس کو واقعی میں مان رہے ہو تو سیکنڈ سٹیج پہ آتا ہے نولیج دینا وہ تم کو نولیج دیگا ساتسنگ سننا یا سنوانا کوئی بک کے مادیم سے تم کو پزانا کوئی ایسا کوئی ساتھگرو مل جانا جو تم کو اپنے آبی بیٹھے بیٹھے گیان دے دے جیسے اپنے کو ہوتا رہتا ہے بیٹھے بیٹھے آیات اپنے آبی حوامے سے یہ ساتھگرو اکرپا رہتی ہے اس میں یہ ہو گیا جاننا اب جانتے جانتے ایک ایسی سٹیتی آتی ہے اس کی لیول آف پیوریٹی کے اوپر دیپینڈ کرتا ہے اس میں وہ اور جیدہ اس کے اندر جب آتا ہے اندر تو اپنی سادھنا کو جب وہ بڑھاتا ہے تو بڑھاتے بڑھاتے اس کا ہارٹ جب پیور ہوگا مائنڈ اور ہارٹ تو وہ اس کو پھر اس کے جو گروہ رہتے ہیں ہائر پاوس رہتی ہیں وہ ساری پرابلمز اس کو بتاتی ہیں کس کارن سے تم ان سب میں ٹرے پ ہوئے تھے اور اس کا کارن اپنی ہے اپنے کو ٹرے پ نہیں کرتا کسی کی بھی طاقت نہیں ہے کیونکہ اپنے اندر ایشور رہتے ہیں ایشور کے اندر ہم تو کسی اور کی شکتی نہیں چلتی ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہی اجیان کے کارن ہم غلط چیزوں میں خود ہی بلشتے ہیں پھر اس سے آتا ہے پس چا تھا بری طریقے سے اور جیسے ہی وہ آنسو آئیں گے آپ کے اندر کا سب دھولے گا پھر وہ پاورز ہوں گے آپ کی ہمیشہ کیلئے کنسیسٹینٹلی کیر کرنا شروع کر رہتے ہیں پلیس کریں گے کیر کرنا شروع کریں گے پھر تو پھر تو کوئی پرابلم ہی یا یا آپ ان کے بھالک بچ جاتے ہو ایشوار کے اور وہ آپ سے الگ نہیں رہ سکتا پھر تو کوئی باہد رہی نہیں جاتی اس کے لئے اوپر ہی اوپر لے کے جائے گا ایک مسلم عالم تھے مجھے ملے تھے بینگلور کی ٹرین میں تو انہوں نے مجھے پہچان لیا وہ بڑے خوش ہوئے وہ تم تو بہت بڑیا جا رہے ہو اتی سی عمر میں میں نے بتایا تھا کس ساتھ کو ہاں پھر سیکنڈ ڈیئر میں ہاں تو انہوں نے ان کے ساتھ ساتھ سنگ ہوا تو انہوں نے ایک بار کری تھی اور بھی لوگ سننے لگ گئے سب کو مجھا آنے لگ گیا ٹرین میں اچھے پہنچے ہوئے تھے وہ تو انہوں نے بولے جھکنا سیکھو جھکو بڑی شکتی پیدا ہوتی جھکنے سے اور جیسے جیسے سمیں آگے بڑھ رہا ہے اپنے کو جھکنا نہیں سکھاتے اپنے کو لڑنا سکھا رہا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ہوگا میں بتا رہا ہوں سوائے آپ کو ڈپریشن کے کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کیے وال اور کیے وال اُلجھوڑے آپ نے غلط پکڑ لیا ہے سمیں خراب آگیا تو وناش کالے وکرید بدھی آپ کو غلط سمجھا دیا گیا ہے اور آپ نے غلط پکڑ لیا ہے یہ ایزی ہے اسا پکڑنا موٹیویشن یہ سب ایزی ہوتا ہے صحیح بات سرنڈر مشکل ہوتا ہے سرنڈر مشکل ہوتا ہے اور اصلی اس میں ہی بات آئی اس میں ہی پرمانینٹ آپ کا جو ہوگا ترانسفورمیشن اسی میں پوسیول ہوتا ہے اور اس میں ہے ہی نہیں راستہ ہی غلط ہے کیونکہ آپ تو پارٹ ہونا کسی چیز کے آپ کیسے کرو گے آپ تو اس کے بیچ میں ہو آپ کو کیا پتا کہاں سے وہ سرہ چل رہا ہے کہاں سے کٹ کرنا ہے کس کا کیا کرنا ہے کچھ نالیجی نہیں دکھی نہیں کچھ بھی نہیں دکھتا کبھی تو بھولا تھا اچھا مجھے ایک بات کا ہی جواب دو اگر آپ کے ہاتھ میں یہ ہے تو مجھے بتاؤ یہ بچار کہاں سے آتا ہے ایک بچار آیا آپ نروز پریشان ہو گئے پریشان ہو نا آپ کو یہ بچار سے ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ تو مجھے یہ بتاؤ یہ بچار کہاں سے آیا اگر جس دن یہ سمجھ میں آ جائے گا نا آپ کو یہ بچار وہاں سے اٹھ رہا ہے وہ سائن سمجھ میں آگئی تو آپ سب سے بڑے آستی کو جاؤ گے اسی دن آپ کو ایشور بھی سمجھ میں آ جائیں گے آپ کبھی بچاروں کو نہیں سمجھ سکتے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کتنا کتنا پرانا پرانا آپ کے جو انفلپل کرماز ہیں وہ چیز آ کے آپ کو پکڑ رہی ہے آپ کو تھوڑی نہ مانو اس کو سمجھ دوئے کیسے آپ در لگ رہا ہے مان لو کسی بچے کو صحیح بات تو اس سے ایک ہی بات پوچھو کہاں سے آ رہا ہے بتا دے اتنا ہی بتا دے چل زیادہ باتیں مت کر وہ تو بہانہ ہے اگر وہ اپسلیوت ہوتا تو وہ سب کو آ رہا ہوتا اور اس کو بھی کوئی بھی کسی اور کسی سے بھی بات کر لو جو ایشور کو نہیں مانتا ہو یا کوئی بہت جیادہ کرم بادي ہو اس سے پوچھنا کیا تو چوبیس گھنٹے کچھ رہتا ہے can you maintain this consistency of enthusiasm yes or no دوسرا اس سے پوچھلے نا آپ کو کبھی در آیا ہے کیا یا فرسٹیشن دیپریشن کبھی آیا ہے آس تک ایسا ہو ہی نہیں سکتا کسی انسان کو نہیں آیا ہے اور کوئی بھی نو بڈی چوزز ہاں آیا نا بولا ہاں ساب آیا 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 پھر اسے نیکس کورشن وہ کہاں سے آتا ہے چاہتے تو نہیں ہو نا آپ ہی آیا کہاں سے آتے ہیں ویچار کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں بتاؤ اس کے باس کوئی جواب نہیں ہوگا وہ کیول اس کو دبانا جانتا ہے دبتے تھوڑی نہ ہے فارم بدل لیتا ہے فارم بدل لیتا ہے اپنا یہ بتائیے ٹیٹیل فارم بدل لیتا ہے مطلب فارم بدل لیتا ہے وہ اس سے میں اس کو اورکم کر لے گا کہیں سگریٹ بھی گریٹ پی کے ٹیٹا بھی دیکھ کے کچھ پڑھ کے سن کے وہ کسی اور فارم میں آ جائے گا نیگٹی بھی فارم لے گا نیگٹی بیٹی بھی بہت ساری بہت بڑی ہوتی ہے ایک ہی طریقے کی تھوڑی نہ ہوتی ہے کسی اور فارم میں نیگٹی بیٹی آ جائے گی فیزیکل ہیلتھ تک خراب ہو جاتے ہیں ہندیٹ پرسنٹ خراب ہوگی دیزیز کے فارم میں آئے گی اور جتنا اس کو اوورلوک کرتے جاؤ گے اس کو آپ ہٹاتے جاؤ گے اتنا کسی مینیفیسٹیشن چال ہو جائیں گے مینیفیسٹیشن تو مانتے ہو سارا موٹیویشن جو آپ کا وچاروں کا ہی تو کھیل مان رہے ہو کہ وچاروں سے آپ کوئی بھی چیز کو اکمپلیش کر سکتے ہو یہ ہی تو ایک فنڈامینٹل ہے موٹیویشن کے تو جب اگر آپ اس کو وچاروں سے کنٹرول کر سکتے ہو پوزیٹیو تو نیگیٹیو وچار جو آپ کے اندر بھرے پڑے اندر اس کا بھی تو مینیفیسٹیشن ہوگا اس کا حساب کہا چکا رہے ہو آپ آپ تو اسکیپ کر کے نکل رہے ہو پوری صفائی کہاں ہو رہی ہے آپ کی تو اس کا مینیفیسٹیشن کہاں سے آئیں گے وہ بھی تو ہوں گے نا کہیں وہ کسی انسان کے فارم میں ہوں گے گڑناوں کے فارم میں ہوں گے روگ آئے گا پریشانی آئے گی اس سب کا پورا یہ ایک ٹوٹیلیٹی کی بات نہیں کرتے ہیں کبھی بھی ٹوٹیلیٹی کے بعد آدھیات میں میں آئے گی آپ کو یہ ہے مجھے مجھے